بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں عجبال حسن بھادوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے ناظرین اکرام عمران خان کے کل کے اعلان کے بعد خلبلی مچی ہوئی ہے حکومتی ایوانوں کے اندر حکومتی بینچوں کے اندر اور اسلام آباد اور پنڈی میں کیونکہ عمران خان نے کیسا اعلان کیا ہے اسمیو سے استیفہ دینے کا کہ اس کے بعد اب الیکشن کروانا مجبوری بن گیا ہے مطلب اب زمنی انتخابات اس کے اوپر نہیں ہو سکتے اب پورے ملک میں الیکشن کروانا ناظرین اکرام ان کی مجبوری ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ تو پورا ٹائم کرنا چاہتا ہے اگر زمنی الیکشن کروانا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن ناظرین اکرام کل رات جو پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلتا رہا ہے جو یہ وہاں پر جو ہے نا وہ گفت و شرید ہوتی رہی ہے جو وہاں پر حل پیش کی جاتے رہے ہیں جو وہاں پر چیزیں ڈسکرس کی گئی ہیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں عمران خان نے ایسا کمال کا باؤنسر کھیلا ہے کہ یہ شاید اسے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے تو یہ کلکولیشنز کیا ہے عمران خان کی کیوں حکومت کی مجبوری ہے پورے ملک میں الیکشن کروانا یا کیوں حکومت جو ہے نا وہ اب اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکتی ہے حکومت کے ہاتھ پہوں باندھیے گئے ہیں اب ان کو الیکشن کروانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اس کے اوپر اور کل رات بندی ہے اور اسلامباد کے در کیا چلتا رہا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ناظرین اکرام میں اور اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ بھی ہے میں آپ کو لوجیکل بتاؤں گا اس کے پیچھے لوجیک کیا ہے لیکن سب سے پہلے ناظرین اکرام آزم سواتی صاحب کی گرفتاری کو ڈسکس کرنا ہے آزم سواتی صاحب کو ایک بار پھر آج گرفتار کر لیا گیا ہے آج صبح ایف ای ایوہ لے آئے انہوں نے آرام سے ورنٹ دکھائے اور انہوں وہ آزم سواتی کو گرفتار کر کے لے گئے جس پہ آزم سواتی نے بڑے اچھے طریقے سکھا ہے ٹھیک ہے آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوں ہم تو سپرمیسی آف لوگ کی بات کرتے ہیں اگر قانون کے دائرے کے اندر آکے آپ دکھاتے ہیں ورنٹ تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں آزم سواتی ایک بار پھر گرفتار ہوئے اور اس گرفتاری کے بعد نازم اکرام طریقے صاحب میں بزارتے خود بہت اودھم مچا ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں عمران خان بزارتے خود شدید غصے کے اندر ہیں شیری مزاری نے اس کے اوپر شدید غصے میں ٹویٹ کیا ہے ایساد عمر نے غصے میں ٹویٹ کیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ مطلب آپ ایک بڑے شخص کو مارتے ہیں آپ اس کے کپڑے اترواتے ہیں پھر اس کے گھر کی خواتین کی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ فرسٹیٹ ہوگا اس کے علاوہ اور کیا ہوگا اور اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی پھول تو نہیں نچھاور کرے گا آپ پہ وہ بات کرے گا مطلب یہ عمران خان کا محقف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آزم سواتی نے کیا وہ فرسٹیشن میں کیا ہے جب آپ کسی کو کورنر کرنے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں پر مطلب میرے لئے حیران کن بات یہ ہے ناظرین اکرام ٹھیک ہے عظم سواتی نے اگر قانون توڑا ہے اور اگر یہ ہمارے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ سیکیورٹی اداروں کے بارے میں یا ان کے سربرحان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو دل لاؤ ہی عظم سواتی کو ڈیل کرنا چاہیے لیکن یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے مسئلہ ناظرین اکرام یہاں پر آتا ہے آج سبح صویرے ہونے والے ایک واقعے نے اب دو طرفات دو قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہیں ایک طرف عظم سواتی کو گرفتار کیا کیا کیونکہ وہ باتیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹویٹس کر رہا ہے اور وہ اچھی بات نہیں کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب ناظرین اکرام موسن داور آج موسن داور کو بھی ائرپورٹ کے اوپر روکا گیا تو موسن داور نے کچھ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے اور اس کے اوپر حامد میر صاحب کو بھی بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ موسیقی موسیقی بھی بڑا غصہ آیا یہ جانب ناظرین اکرام موسیقی بھی بھی بڑا غصہ آیا یعنی کہ یہاں پر آپ حامد میر صاحب کی بھی منافقت چیک کیجئے یا مطلب ایک طرف ایک بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور دوسرا موسن داور بھی وہی الکا بات اس سے بھی نیوٹرل حوالدار کہہ رہا ہے مطلب اور نیچے جو انہیں ٹویٹس کی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ٹویٹس ہیں ٹھیک ہے وہ میں پڑ نہیں رہا آپ کے سامنے لیکن انہیں جو باتیں کی ہیں وہ یہ اسی طرح کی باتیں ہیں تو جس طرح سے آزم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا کیا ایف آئی اے موسن داور صاحب کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اوویسلی نہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں تو گورنمنٹ کے اندر ہونے سے کیا پرمیٹ مل جاتا ہے آپ کو کیا آپ یہ بات کر سکے اور جب آپ گورنمنٹ کے اندر نہیں آزم سواتی کی طرح تو آپ کو سبق سکھایا جائے گا تو یہ ناظرین کرام آج دو مختلف واقعات ہیں جو ہوئے بہرحال لیس کم تو دی پوائنٹ اگین آزم سواتی وہ کھڑا ہو گیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے زخموں پر مرحم لکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا کہ اس سے زیادہ وہ اور سخت ہو جائے گا خیر بہرحال جو بھی ہو قانون کے مطابق دیکھنی چاہیے لیس کم تو دی پوائنٹ اگین کہ مجبوری کیسے بن گیا ہے اب الیکشن کروانا اور پنڈی اور اسلامباد اور یہاں پر کیا گفتگو چلتی رہی تو ناظرین کرام یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ facts and figures رکھنا چاہتا ہوں جو فواد چودری نے بھی ٹویٹ کی ہیں فواد چودری کہتے ہیں اور وہ بڑی مزدار انہوں نے جو ہے نا وہ بات کیا وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں کل آٹھ سو انسٹھ نشستوں پر براہراست انتخابات ہوتے ہیں طریقہ انصاف کے استیفوں کو نتیجے میں قومی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پنجاب اسمبلی کی دو سو ستانویں نشستوں خیبر فخت انخواہ کی ایک سو پندرہ نشستوں سندھ اسمبلی کی چھبیس اور بلوچستان کی دو نشستوں یعنی کہ کل پانچ سو ترے سٹھ نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے یعنی کہ کل اگر آپ کو میں ملا کے بتاؤں اوپے براہراست الیکشن ہوں گے یعنی کہ آپ یہ دیکھئے کل ملا کر ملک کے چھاسٹھ فیصد حصے کے اوپر کل ملا کر ملک کے چھاسٹھ فیصد حصے کے اوپر ناظرین اکرام براہراست الیکشن ہوں گے ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا الیکشن کمیشن بے فکوف ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن بھی کرواتا ہے تو زمنی انتخابات تو نہیں ہونے والے مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے اور اگر ہو بھی جاتے ہیں ناظرین اکرام اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ دوبارہ سے ری الیکشن ہوتے ہیں اور پنجاب پورے میں اور کے پی پورے میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے لیے ون ون سیچویشن ہی ایسے اگر مثال ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پانچ سات مہینے اور نہیں الیکشن کروانے جو ہے نا وہ سینٹر میں تو جناب پنجاب اور کے پی میں عمران خان کی گورمٹ آ جائے گی پکیہ والی پانچ سال کے لیے پھر اسے آپ توڑ دی سکتے ہیں نکل نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ پانچ سال کے لیے جو گورمٹ ہوگی جب سینٹر کے اندر الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پنجاب اور کے پی کے اندر نگران سیٹ اپ نہیں بنے گا تب تحریکہ انصاف کی گورمٹ ہوگی جس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا اب یہی ساری باتیں ناظرین اکرام کل پنڈی کے اندر بھی ڈسکس کی گئی ہیں پروز دیکھے گئے ہیں اور کونز دیکھے گئے ہیں جس بات پہ جو ہے نا وہ زیادہ بات چیت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ملکی سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے ملکی سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ایک استحکام آئے اور وہ استحکام ناظرین اکرام ایک ہی طرح سے آ سکتا ہے وہ ہے فریش الیکشنز اس بات کا سب کو اندازہ ہو گیا اس بات کا سب کو پتا چل گیا کہ اب فریش الیکشنز یعنی کہ نیو الیکشنز ہی جو ہے نا وہ واحد حال ہیں تو پنڈی کے اندر بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ گفتگو چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ فریش الیکشنز جو ہے نا وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں جب جنرل باجوا مل لے تھے صدر کے ساتھ تو عمران خان نے کہا تھا کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اس بات کا تو ایک سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہاں پر فیڈل گورنمنٹ کے اندر بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ سارے آپٹیکس ہو یہ سارے جو فرچس ان فگرز ہیں ناظرین اکرام یہ دونوں طرفہ جو ہے نا وہ اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں اچھا اب میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھتوں اور وہ بڑی ضروری ہے اس کے بارے میں ناظرین اکرام بہت کم لوگ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں ابھی خبر یہ بھی آئی ہے یہ کہا جا رہا ہے میں اس کے اوپر تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اجاز الحق صاحب نے اس بارے میں کنفرمیشن دی ہے کہ عمران خان کا اسمبلیوں سے باہر آنے کا جو فیصلہ ہے یہ اسٹابلشمنٹ کے سجیسٹ کرنے پر ہی ہے اسٹابلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیوں سے اسطیفے دے دیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اجاز الحق یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی پوری تفصیلات میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں مزید تفصیلات آ جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان